مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو نقدتم اللی سانی افقہو قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اوز باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه مانت حریص علیکم بالمؤمنین رحوف الرحیم وَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ محفل وجہ آقادی گلبات ضروری ہے محفل وجہ آقادی جہمِ حمد ضروری ہے امنات ضروری ہے اللہ تعالی دی حمد و سرات و بات درود السلام ساکی کوسر شافِ معاشر تاجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی اقدس و آلہ واسد سامینِ گرامی محفل دا محول وے کے انتظامات وے کے تے میں نو انتہائی خوشی ہوئی ہے لیکن چاکہ ہم آمدے دے دوستان دی حاضری وے کے تے میں نو انتہائی افسوس ہوئی ہے این یالی شان خوبصورت محفل اگر ایک محلے دے بندے سنن آ جان دے نا تے آحال پر آ جانا لیکن پھر میں اس انتیجے دے پہنچ جانا چونکہ اللہ عردِ محبوب دے اِن محفل ہے اللہ عردِ محبوب دے ذکر دے اس عظیم محفل دے اندر او ہی آ سکتا ہے جنہو میرا اللہ آن دی توفیق ادا فرمائے جڑے دوست نہیں آئے یا اِنہ محفلج نہیں آنا اُنہ دا کوئی اپنا کمال نہیں ہوں دا اُسم جنبی عصیم سرکار دی محفلج نہیں گئے اُنہ دا کوئی کمال نہیں اِن میرے اللہ دی تقسیم ہے اُنہ دے نصیب دے اندر ہی اِن بہار رونک اور سرکار دی محبت نہیں دعا کرو اللہ ساڑے سینے حضور دے پیار دینا المنور فرما دے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لے نا پستہ سپندرہ مٹ انشاءاللہ ہاتھ دوگے ابھی میں ٹوڑ گے لیکن میں جانا ابھی دوسری انا بیدار ہو میں جڑے نہیں آئے نا اُنہ دے کنا تا کسی آواز ضرور مجا دیئے بھی سرکار دا ذکر ہو رہے ہیں اِنہ کو آسرا کرو گے نا اب ایک اُنہ جلسے ہیں جو لوگ نعرے مار دے نے پی ٹی آئی دے نون لیگ دے پیپلز پارٹی دے کیوں میں دیوانے جالے ہوں دے تُسی دے میرے سرکار دے پروانے دیوانے مستانے ہو تو انہوں دے پھر تو آڑے دے جذبتی ہاتھ دی نہیں ہونی چاہیتے لیکن اللہ جان دا میں وین دا پر میں انہوں اینجل لگتا ہے بڑے خوبصورت میرے پراہ اپنا گفتگو کر رہے سن تو انہوں بیدار کر رہے سن لیکن میں انہوں اینجل لگتا ہے بھی جو میں تُسی محفل سنن نہیں آئے دام کرانا آئے جو کی خیالیں اُو دام کرنا نا بند آجا دام کر دا ہے نا تُجھے سامنے جڑا بیٹھان دا ہو اکھاں باندے کر کے بیٹھان دا ہو پھر اُدے بھوکے مار دا تُسی دام نہیں کرانا ہے تُسی محفل سنن آئے ہو ہی محفت گار دے انہوں دونوں آج چکو ذرا بس انہوں تھا لے کر جاگ دوں نا ماشاءاللہ میں دو حدیثات آنے انشاءاللہ سنانیاں نے تے پھر انشاءاللہ میں تقریر مکانی ہے تے میرا دل جانتا ہے کہ میں جڑیا وی منٹ بولنا ہے نا تے تُسا اینا ویاں منٹا ہے جنا کم از کم پجا ورطہ پجا مرتبہ سرکار دے درود وارنا ہے کنی ورہاں سرکار فرمائے ایک ورہاں مرتے درود پڑھتا ہے دس گناہ معاف دس نیکیاں اور دس اللہ دیا رحمتاں آ جانا ہے ایک رحمت جڑی اللہ دیا نا وَسِعَدْ كُلَّ شَيْهِ زمین آسمان سمندرہ پہاڑا سہرامان دریامان الوڈی ہوں دیئے ایک ورہاں درود جڑا پڑھتا ہے جڑا تین ورہاں پڑھتا ہے صحیح سرکار دا فرمائے اللہ کریم فرمائے دے ادھا میرے محبوب تے تین ورہاں درود پڑھنا تے میرے تے واجب ہو گیا ہے میں انہوں اپنی جنت دا مہمان بڑھا لیا اور اگلی حدیث پاہدن حضور فرمایا جڑا میرا امتی دینے میں دس مرتبہ تے شام میں دس مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے سرکار فرمائے دنے قیامت دالے دن وہ تھی سفارش کرانگا بازو پھڑ کے جنت نال لے جاوانگا اور اگلی حدیث پاک سنو سرکار فرمایا جڑا میرا امتی میرے تے سو مرتبہ ترود پڑھتا ہے اللہ او دے گناہ میں ماف کرتا ہے اللہ نفاق دی بیماری تونوں شفاہ تا فرما دیندہ پڑھو گے رہے انشاءاللہ ہونے پتا لگ جاندہ ہے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دے پروانیو دیوانیو محبت دینالزوک دینالشاوک دینالدرود پاک پڑھنا ہے باواز بلند درود پاک پڑھنا ہے پورے وجہ تنالجھوم کے درود پاک پڑھنا ہے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کنوالو ارزا کردہ سونیا دو حصے دعا دو حصے دعا دو حصے درود پڑھنا میری سرکار فرماتے نے کسرت نہ درود پڑھنا کر نبی پاک دا غلام مرض کردہ ہے ایک کائنات دے امام نبیاں نبیاں دے سلطان نبیاں نبی پاک علیہ السلام نورزن کردہ ہے میں وہ پاک پھر اگر میں چار حصے دو حصے دو حصے دے درود پڑھنا روانگا دعا نہیں کرنگا سنو تیرے مسئلیاں دا حل تیری پریشانیاں دا حل تیرے رزق دیاں تنگیاں دا حل تیریاں بیماریاں دا حل ساری کائناتو عظیم آلہ تیرواں میری سرکار فرماتے نے آپ فرماتے نے میرے صحابی جدو کسرت نہ درود پڑھیں گا میری ذاتیں درود پڑھیں گا پھر تیرے نو مگن دی لوڑنی پہ گی دعا دی لوڑنی پہ گی میری سرکار فرماتے یہ زندت کو فاہموں کا ویو فرالکہ زمبوں کا میرے کریمہ کب فرماتے نے میرے صحابی جدو کسرت نہ درود پڑھیں گا دنو مگن دی لوڑنی پہ گی میرا اللہ بین مگن یتا فرمائے گا میرا اللہ بین مگن یتا فرمائے گا آؤ میری سرکار نل پیار کنوالو توجہ کرنا ذرا میں تاں تے فکر دینا چانا پیار دا پیغام دینا چانا محبت دیگل کرنا چانا نبی باکلی صلاح دوسرام نل پیار کنوالو توجہ کرنا ذرا میرا کی تا میرا ایمان سنو ذرا اللہ پاک نے میرے محبوب نو ساری کائناتا سردار بنایا آلہ تیرفہ بنائے آؤ پھر میں محبت دیگل کرنا ایمان تازہ کرنا تاہا دی شانوالیہ فلکان تے جانوالیہ ہنجنی مزایا ذرا سجا ہجوکو ذرا مل جل کے سرکار دینات بڑی ہے کیونکہ میرا ایمان جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے تاہا دی شانوالیہ فلکان تے جانوالیہ تاہا دی شانوالیہ فلکان تے جانوالیہ شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی تو رود گھلے رب بھی تو رود گھلے دشمنان تے پیراں تھلے چادران بچھانوالیہ فلکان تے جانوالیہ ہنج مزانیا جکوزرا سجا کچوزرا تاہا دی شانوالیہ فلکان تے جانوالیہ اچھا اے مقام تیرا سوڑا اے بیان تیرا اچھا اے مقام تیرا سوڑا اے بیان تیرا راضی رحمان تیرا جام کو سر پی لانوالیہ جڑے سرکار دیا تو جام کو سر پینا چاندے جید ذرا محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ میری سرکار فرما دے جدا میرے دیوان نے میری حوزی کو سر دیانگید سرکار فرما دے اب یادو من اللہ بنا آلہ من اللہ صلح اللہ پاک جڑا جام کو سر دیتا ہے جڑا منو حوزی کو سر دا فرمائے ہو دا جڑا پانیے دودھ نالوں چٹائے شید نالوں مٹھائے اے میری سرکار تیرا اپنے نام فرمایا تو اچھو کریں ذرا ایمان تازہ کرنا جانا ہے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے دشمنان دے پیراں تھلے چادران بچھان والے آہ فلکان تے جان والے آہ تذکرے نام تیرے آم تیرے آم تیرے تذکرے نام تیرے ہند سبح و شام تیرے تذکرے نام تیرے ہند سبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والے آہ میری سرکار دے غلاموں توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے میری سرکار نو شان کتنا تا فرمایا سو میری سرکار دے سیرت پاک سنو ذرا میرے کریمہ کا مدینہ پاک تا بزار توجہ کرنا ذرا اللہ تینو بھی مدینے لے جائے مکہ پیک لے جائے چونکہ مکہ بیت اللہ مدینے روزا رسول اللہ مکہ میرے پیغمبر دا داد کا شہریں مدینہ میرے معبوب دا نان کا شہریں مکہ میرے پیغمبر پیدا ہوئی تے مدینے آرام کر دے پہنے یہ دونوں بستیاں شہر بڑی عظمت والے مقام والے اس واضدے میری سرکارنل پیار کنوالو نبی پاک دا مدینہ پاک میرے پیغمبر گزر دے نے یہودی کھجوران دی چھاپڑی لاکھیں بیٹھ آئے عرضہ کر دا سونیاں کھجوران لے جاؤ جو دن مرتی پیسے ادا کر دے آجے میرے کریم آکا کھجوران لے گے آجے بات دیندر کافی دن باقی نے یہودی نبی پاک نرزہ کر دا سونیاں پیسے چاہی دے نے میری سرکار مسکرا کے فرمان دینے یہودی عجید تیرا وات نہیں نہیں آیا اور سنو میری سرکار دی سیرت سنو ذرا ربیل اول دا پیغام سنو ذرا اور ساڑے دے معاشرے دے اندر کوئی برداشت نہیں کوئی حوصلہ نہیں کوئی حمد نہیں ایک کال تے قتل و غارت آج تیرے پنٹ دے اندر کتنا بڑا سانیاں ہوئے ہیں یہ دی بنیادی وجہ دیئے حوصلہ کوئی نہیں حمد کوئی نہیں برداشت کوئی نہیں سبر کوئی نہیں حضورتی تعلیم تو آرییاں قرآن و سنت نور تو خالیاں جدو قرآن دے اندر سرکار دی محبت نہ ہوئے قرآن نہ ہوئے نباز نہ ہوئے دین نہ ہوئے شریعت دی تعلیم نہ ہوئے پھر قربسادات بڑھ دینے پھر جنگل والا نظام بڑھ دائے اگر رب دا ذکر اندارے سرکار دا ذکر اندارے کعبہ دے رب دی قسمیں قرآن دے اللہ دی رحمت چھان کر دیئے آؤ میں دابت فکر دینا چانا وہ صحابہ دی سیرت پاک دیکھو ذرا شتیق بھی آیا ابو بکر تو شتیق بنیا عمر آیا فاروق بنیا عثمان آیا زنرہن بنیا علی آیا حیدر قرار بنیا بلال آیا محضن رسول آیا محمد عبداللہ ابن عباس آئے مفسر قرآن بن گئے عبداللہ ابن مسعود آئے محدث بن گئے کعبہ در عبدی قسمیں جڑے ظالم سن رحمدل بن گئے جڑے نفرت شرار سن شبرمد قطرے بن گئے جڑے تنکے سن آشیا بن گئے جڑے خار سن قلستہ بن گئے جس طرف جشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے اگار نہ پیار کنوال ہو تو اجھو کرنا ذرا بیرے کریمہ کا دے صحابہ چماؤے تیرے سینے ڈھنڈ پہ تو اجھو کرنا ذرا بیرے کریمہ کا لی صلاتو اسلام مرزہ کردینے سونے یہ ہوتی کی کہندہ ہے حضرت فروکی آزم نو بڑا غصہ ہے مابوب باجی آرڈر کرو ایدھی کرتنوں تار دیاں فرمایا نانا عمر میں ایدھے پیسے عدا کرنے نے سنو جس مابوب دی تعلیم سنو جدا کلمہ پڑے آئے جدا جامیں کو سر پین آئے جدے شاریں ہاتے جنت دروازے کھلنے نے میری سرکار فرما دینے عمر جاز یہ ہوتی نو نال لل جدو ایدیاں خجوراں آدھا کر دیو دا سیر خجوراں بات دے دیو نبی پاک تے غلام نے آڈر سنیا تے نال لے کے تور پیز ایمیں دو چار قدم چلیا تھی یہودی کہندہ اور میں نو جان نائے فرمایا دا ستو کون نے تیرا تارب کیے آندہ میرا نام زائد یہودی ہے میں یہودیاں دا بہت بڑا عالمہ میں تے اپنی طرح جندر پڑے آئے جڑا آخری محبوب آئے گا آخری پیغمبر آئے گا انہوں غصہ آندہ ہی نہیں متھ وٹ پہندہ ہی نہیں میں تے ترات بڑی تھی تجربہ کرنا چاہندہ ساں آئی تجربہ ہو گیا کل سمجھا گئے تجربیوں کل سچی ہو گئے جویں جویں سرکار تے غلام جمع ہوئے سہاب بھائی کرام جمع ہوئے آندہ میں کرم ہندہ گیا سرکار نرم ہندے گئے آج میرے محبوب دا کدار باغ جدو اینے کو گال سنی تے کہندہ عمر سن لو اوک جوراں میں تو ہٹیاں میں میں تو ہٹا اوڑ کلمہ بڑھا لو سونے دھنوں کر بڑھا لو آج میری سرکار تا کردار باغ میں داوتے فکر دینا چاہنا جے کرنا دیندار مدینے والے دا بان جتا بے دار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روز بندیاں کے سکارے جے نئی دل میں جے پیار مدینے حدیث پاک سنو پھر کلمہ کائیے پورا زوق بیدار کرو سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے آلی شان سنو ذرا میری سرکار فرماتے قیامت والے دن ہوئے گا توجہ کرنا ذرا سورج کمیل دے فاصلے دے ہوئے گا والے تین اپنی اولاد نو نہیں پہچاننگے قرآن کے اندہ بیوی اپنے خامت نو نہیں پہچاننگی میری سرکار فرماتے میں اللہ دے رشدہ پاوا پڑھ لوانگا سجدے پہ جاوانگا میری سرکار فرماتے میں ساتھ دین گزر جانگے تے سجدہ جاریے میری سرکار فرماتے میں اللہ کریم فرمانگے ارفار آسکار مہبوبہ اپنا سر سیدے اٹھالے سال تو تا وشفات شفاف اے میری مہبوبہ مانگ دا تو نہ سنگی تین دا میں نہیں ہوں سنگدہ اللہ کریم فرمانگی مہبوبہ سر سیدے اٹھالے بخاری پاک دی حدیث پاکے اللہ کریم فرمانگے مہبوبہ اپنی امت ستر آزار بندے بغیر ساپوں جنت لے جا میری سرکار فرمانگی اللہ جی ستر آزار تھوڑے نے اور مسند احمد یدیث بخاری پاک دی تفسیریں اللہ جی ستر آزار تھوڑے نے امت بڑی بڑی ہے اللہ کریم فرمانگے اے میری مہبوبہ اے جڑے ستر آزار نے یہ نہ ایک ایک بندے دے نال ستر ستر آزار ٹور دے بغیر ساپوں جنت لے جا پانچ ارب نفوے کروڑ بندہ بندائے اللہ کریم فرمانگے مہبوبہ حاجب یمت بڑی وڈی ہے میری سرکار نو اللہ کریم فرمانگے سونیا جنہیں میری ذات اندر شرک نہ کیتا ہے اپنی ساری امت نو جنت لے جا میری سرکار اپنی امت نو لے کے جنت جاندے پہنے قرآن کہیں دے وسیق اللہ زیر نتا کہو رب ہمے لال جنت زمارہ حتی ایزا جاؤ ہاں وفتی اتبواب ہاں وفتی اتبواب ہاں اللہ جنت اٹھو بوئی کھول دے گا وقال لہم خزنت ہاں سلام علیکم سلام علیکم تب تم فت خلوہاں خالدین آؤ میں پھر ترکمہ سننا مات کلموں کا دنہ حشر دے سجد کر کر کے دنہ حشر دے حدیثی بات ترکمہ سنو ذرا دنہ حشر دے سجد کر کر کے میرے آگا رب نو منا لینہ ساڑے ور گیا گناہ گارانو ساڑے ور گیا گناہ گارانو مولا گھوٹ کے سینے لال لینہ اوہ اوہ تھے کول نبیاں اوہ تھے کول نبیاں جدو نا کرنی بس آقا میرے نیہاں کرنی اوہ تھے سب نبیاں اوہ تھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینہ دنہ حشر دے سجدے کر کر کے میرے آقا ربنو منا لینہ اللہ دونوں آباد رکھے سلامت رکھے اللہ جنہ محبوب دی محفل سجائیے انہ دے مال جان رضی کے برکتان فرمائے اور اللہ قیامتاک اے محفلہ صدقہ جاریہ بڑھائے وآخر دعوانا انحمد اللہ ربی اللہ سبحان